باجوڑ میں جو دماغہ ہوا اس میں اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اسی افراد جن میں بیشتر علماء تھے وہ شہید کیے گئے اسی افراد شہید ہیں اور ان شہدہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی داخل اور بے شمار لوگ زخمی ہیں بہت سو کی حالت نازک ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ان علماء کو شہید کیا گیا اس کی مثالیں پچھلے دہشتگردی کے واقعات میں کم ملتی ہیں لاشوں کا جو دیکھنے والوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا متعلقین سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ لاشیں اس طرح بکری ہوئی تھی کہ دیکھنے والا بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے بہت سے ایسے ہیں جن کے آزا بھی کٹ کٹ کر ان کے پہچان مشکل ہوگی بعض ایسے ہیں کہ جن کی پہچان کرنے میں شہدید دشواری پیش آئی اور ایک صاحب کے بارے میں بتا چلا کہ صرف ان کے جوتوں سے پہچانا گیا کہ یہ فلان شخص تھے مرنہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں یہ بربریت یہ سپاکی یہ انسانوں کے جانوں کے ساتھ کھلوار ایسے لوگوں کی طرف سے ہوئی کہ جو خود اسلامی نظام نافذ کرنے کے دابدان ہیں نام اسلام کا ہے اور اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ ایسے اہل علم کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دین کا اس ملک میں کلمہ بلند کرنے والے ہیں ان کو نشانہ بنائے گی اور اتنی بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی اور بے شمار لوگ ابھی تک زخمی ہیں علاج ہوں ان کا ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدہ کو عالی درجات سے نوازے انشاءاللہ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ کر بہا خوش و خرم ہوں گئے لیکن جو ان کے پسماندگان ہیں بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کفیل باقی نہیں رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خاتون ہیں ان کا کوئی یارو مددگار کوئی دیکھنے والا کوئی بارز کوئی ان کے ضروریات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہا ان شہدہ میں خود ہمارے دارلوم کے موت سے پھوزلہ ہیں جو دارلوم سے پڑھ کر گئے اور ان میں سے بھی ابھی ہمارے میں نے ہمارے دارلوم کے فاضل معنی حمید اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی وہ ابھی دو مہینے پہلے دارلوم کے پھوزلہ کے اجتماع کے میں پیش پیش تھے وہ شہید ہوئے اور ان کے گھر میں ان کی بیوہ اور معصوم بچوں کے زبا کوئی اور نہیں غرض ایک طوفان برپا کیا گیا لوگوں کو شہید کرنے کا ان کے پسوانگان کو بے آسرہ کرنے کا ایک طوفان برپا ہوا ہے باجوڑ میں یہ جہشتگردی کے واقعات ہمارے ملک میں بہت کسرت سے ہوتے رہے ہیں اور پچھلے دنوں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ کبھی کوئٹہ میں کبھی پشاور میں کبھی کسی اور جگہ پیش آ جاتا ہے وہ دو چار افراد کی شہادت کی عدد تک محدود رہتا ہے لیکن اتنا بڑا سانحہ جس میں اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہو یہ ایک منفرد واقعہ جب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فوج کے اسکول کے بچوں پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے ملک میں کوہرام مچ گیا تھا اور اس کی مضمت اس کی برائی اور ان کے کرنے بالوں پر لانت ملامت کا ایک طوفان سرکاری سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی ایک طوفان مل جائے تھا ہمارے ان علماء کی شہادت کے موقع پر جس طرح کا رد عمل ہماری حکومت کو یا ہمارے سیکیورٹی کے طاقتوں کو جیسا دینا چاہیے تھا وہ اس درجے کے نہیں ہیں جو اس حالانکہ یہ علماء کے ساتھ یہ سب واقعی یہ کہیں زیادہ شدید رد عمل کی متقاضی تھی یہ سمجھنا کہ اسی عالم فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہم ان سے معروم ہو گئے لیکن جانئے کہ یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس ملک میں دین کا کلمہ بلند کرنے والی واحد طاقت ہے اہل علم کی لوگ علماء کی قدر نہیں پہچانتے جو لوگ علم دین حاصل کر کے ہیں ان مدارس کے اندر ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے کہ یہ اس امت کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہیں جن کو ملہ ایک بہت بڑا لقب ملہ عظمت کا ایک پیکر ہوتا تھا جتے ہمارے صرف ملہ کے نام ملہ ملہ تفتزانی ملہ فلان بڑے عظیم لقب ہوتا تھا اس کو انہوں نے بدنام کیا اور بدنام کر کے ملہ کا مطلب یہ دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کچھ نہیں آتا سوائے ازان دینے اگر ازان دینا بھی آتا ہو تو یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے زیادہ اونچی گردن ازان دینے والوں کی ہوں لیکن اس ملہ کے لفظ کو بدنام کر دیا اور بدنام کر کے یہ ایسا بدنام ہو گیا کہ جو واقعی ملہ ہے وہ بھی اپنے لئے سر کا تاج سمجھو لیکن ملہ کے لفظ کو بدنام کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کچھ نہیں آتا کہ اس ملک میں اگر دین کا کوئی ذرہ باقی ہے تو ان ملہ کی وجہ سے ہے جو مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو آج ہم سب مل کر بھی اللہ کی دعا کریں اور ان کے جو زخمی ہیں ان کے صحت کامل آجلہ کے لئے دعا کریں اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان دشمنان اسلام کے منصوبوں کو تحس نہ فرما دیجئے